پاکستان ان دنوں زبردست انرجی کریسیس کا شکار ہے دن کے آدھے سے زیادہ اوقات میں بجلی گائیب رہنے کے باعث ممولات زندگی محتل اور کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار بارہ ہزار پانسو میگا وارٹ ہے جبکہ ڈیمانڈ پندرہ ہزار پانسو میگا وارٹ تک پہنچ چکی ہے ملکی تاریخ کے بترین بوران پر قابو پانے کے لئے حکومت کی جانب سے کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بجلی کی پیداوار کو جلد دست جلد ممکن بنایا جا سکے جبکہ شارٹرم بنیادوں پر تیرہ کمپنیوں کے ساتھ رینٹل پاور سٹیشن قائم کرنے کا مہادہ بھی کیا گیا ہے تدائی دور پر ان رینٹل پاور سٹیشن سے تین سال تک بجلی خریدنے کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے جبکہ یہ پلانٹ چھ ماہ تک کمپنی پیداوار شروع کرنے کے پبند ہوگے ان کمپنیوں کو مہانہ بنیادوں پر ادا کی جائے گی شارٹرم سٹیشن یہی ہے کہ رینٹل پلانٹ آجیں یہ آجاتے ہیں چار سے چھ مہینے کے اندر دوسرے پلانٹ جو بھی ہوں گے وہ ان کا جو ٹائم پیریٹ یا جو بھی پروڈکشن ٹائم ہے سی او ڈی ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں وہ تقریباً ڈائی سے تین سال ہوتا ہے یہ پلانٹ چار سے چھ مہینے میں انسٹال کر کے پروڈکشن میں آ جاتے ہیں so it is a short term you can say short term remedy for the power shortage otherwise the best is you go for hydel but hydel needs about آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سال سے اوپر چھوڑے سوٹا بھی hydel لگائیں گے تو اس کی پانچ سال سے زیادہ اس کی ٹائم ہو پیریڈ ہوگا کمپنیشن ٹائم ان تیرہ رینٹل پاور سٹیشن میں دو ڈیٹ سو میگا وارٹ کا شرکپور پاور پلانٹ اور ایک سو چھتیس میگا وارٹ کا بکی گیس ٹربائن رینٹل پاور سٹیشن پیداوار شروع کر چکے ہیں جبکہ مزید گیارہ رینٹل پاور سٹیشن بھی آئندہ مینوں میں کام شروع کرتے گے جس سے بجلی کے بران پر قابو پانے میں مدد ملے گی دوسری جانب پیپکو کی جانب سے ان رینٹل پاور سٹیشن کو گیس اور آئل کی بلاد ادل فرامی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور اگر پیپکو اس میں ناکام رہتے ہیں تو بجلی کی پیداوار حاصل نہ ہونے کے باوجود وہ ان کمریوں کو رقم ادا کرنے کا پبند ہوگا بجلی کے باترین بران کے باوجود ان رینٹل پاور سٹیشن کو گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے وہ اپنی گنجائش سے کم بجلی پیدا کر رہے ہیں بجلی کی شارٹیج پر قابو پانے اور کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لئے نئے تھرمل یونٹس اور رینٹل پاور سٹیشن پر انصار کیا جا رہے ہیں لیکن بڑتی ہوئی ڈیمانڈ اور عوام کو سستی بجلی فرام کرنے کے لئے بڑے ڈیمو کی تعمیر نہ گزیر ہے کیمرمن مقصود شاہ کے ساتھ آسیم عمید چینل فائیو لاہور